سورت کے اعتبار سے تو چھوٹا جہان ہے، باطن کے اعتبار سے تو بڑا جہان ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کی گمراہیوں کو ایمان کا سبب بنا دیتا ہے احسان اور عبادت کے نتیجے میں انسان گمراہ ہوتا ہے اس میں یہ حکمت ہے تا کہ کوئی عبادت گزار خوف سے خالی نہ رہے اور کوئی بدکار رحمت سے خالی نہ رہے جب اولیاء اللہ کی حاضری ان کی صحبت سے دور ہو گیا حقیقتاً خدا سے دور ہو گیا اکل موت سے لڑستی ہے اور وہ عشق بے باگ ہے پتھر ڈیلے کی طرح بارش سے کب ڈرتا ہے دوست بن جا اور بوری عادت سے خالی ہو جا تا کہ زہر کے مٹکے سے بھی شکر کھائے اے دوست بے روح جسم مٹی سے بھی کم ہے روح گرمی کی طرح ہے اور جسم چھلکے کی طرح ہے بے روح جسم کسی کام نہیں آتا اے خرے کوشش سے جان حاصل کر تیرا جسم ظہر ہے اور وہ روح بہت پشیدہ ہے پرندہ جال میں سے دانا کب چوگتا ہے جال میں اگر دانا چوگے وہ زہر جیسا ہے گافل پرندہ جال میں سے دانا چوگتا ہے جس طرح عوام دنیا کے جال میں سے اکل مند دنیا میں نعمت خاتا ہے نا کے گم جاہل ندامت سے محروم رہتے ہیں اگر کوئی خوبصورت اور حسین چہرہ آپ کے سامنے آ جائے تو وہ آپ کے دل کو متاثر کرے گا لیکن اگر کوئی اچھی صیرت والا سامنے آ جائے تو وہ آپ کی روح کو متاثر کر دے گا اگرچہ تو شیر ہے جب تو بغیر رہنما کے سفر تیہ کرے گا لومبڑی کی طرح گمراہ اور زلیل ہوگا وہ علاقہ جس کی زمین خالص ہونا ہے وہاں توفے میں سونا لے جانا بے وکوفی ہے چلاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو اگر کوئی آپ کو جال میں پسانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جال میں پھانسے گا کونہ خودنے والے کونہ میں جا گرتے ہیں